حضرت رحمت صاحب کی شاہد ہم ہیں اچھے بچے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ بالا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ بالا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے کرتے ہیں یہ عہد خدا سے جھوٹ نہر کز بولیں گے غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب ہم لب کھولیں گے کرتے ہیں یہ عہد خدا سے جھوٹ نہر کز بولیں گے غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب ہم لب کھولیں گے ہو جائے گی غلطی تو ہم رب کے آگے رولیں گے اپنے پیارے مولا کا ہم سب کو پیارا بننا ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ والا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے اب ہم اپنے امی اپو کی ہر بات کو مانیں گے ان کی خدمت کر کے ان کی عظمت کو پہچانیں گے بھائی بہنوں سے ملجل کر رہنے کے گر جانیں گے ہم کو سب گھر والوں کی آنکھوں کا پارا بننا ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ والا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے ساری پیاری پیاری باتوں کو اب ہم اپنائیں گے جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکائیں گے جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکائیں گے جو ہے گندے بچے ان سب کو بھی نیک بنائیں گے جن سے خوش ہوتا ہے مولا ہم کو ایسا بننا ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ والا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے حضرت والا تو بچپن سے ہر سنت اپناتے تھے پانچوں وقت نمازیں پڑھنے مسجد ہی کو جاتے تھے سب کی عزت ہو کرتے تھے جب ہی سب کو بھاتے تھے ہم کو بھی اب بچپن ہی سے حضرت والا بننا ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ والا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے سن لے اے شیطان نہ تیری چالوں سے اب ہم بہکیں گے ٹی وی کے گل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھیں گے سن لے اے شیطان نہ تیری چالوں سے اب ہم بہکیں گے ٹی وی کے گل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھیں گے اپنے کمپیوٹر پر ویڈیو گیم نہ اب ہم کھیلیں گے گنڈے کاموں سے بچ کر ہم سب کو اچھا بننا ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ والا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے ماشاءاللہ اپنا قرآن بھی قاری صاحب سے ٹھیک کرانا ہے کپنے کھول کے رکھنے ہیں سر ڈھک کے آنا جانا ہے کھانا جب بھی کھانا ہے تو دستر پان بچانا ہے ہر سنت اپنا کر ہم کو سنت والا بننا ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ والا بننا ہے پیارے مرشد کی صحبت میں مرشد جیسا بننا ہے ماشاءاللہ یہاں جو انہوں نے اچھا انہیں ہیں کہ بچپن سے حضرت والا پانچ لفت کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں بڑے حضرت والا رہم صلاللہ کی بات ہے اس لئے بچوں کو سمجھا جائیں کہ حضرت والا رہم صلاللہ مادرزاد غلی کے ان کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت والا پانچ لفت کی نماز پڑھتے تھے اور ایک مسجد مشروع کی جنہوں کی مسجد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے دس یا گیرہ سال کی عمر کی حضرت نے مسجد کو پورا اکیلے سافت کیا ازان دی تھی مسجد آغاد دی تھی اور تحجد بارہ برس کی عمر میں حضرت والا دور مسجد کی وہاں پڑھتے تھے اکیلے اکیلے بارہ برس کی عمر مرد ایک تفاہ تحجد پڑھ کے باہر نکلیں تو سامنے والد صاحب کھڑے تھے حضرت والا رہم صلاللہ لے گئے شیخ العرب علاجم عارض بلد عزت مولانا شیخ عمر اختر صاحب رہم صلاللہ لے گئے والد صاحب کھڑے تھے اور ایک یا دو دو ساتھ میں تھے تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں سرکاری ملازم ہوں اوزہری باتیں پھر مسائل ہوتے ہیں اماندار لوگوں کے لئے اپنے میں تو اماندار نہیں پڑھوں گئے لیکن ایک مطلب میں تو حضرت نے جس طرح فرمایا کہ بیٹا صاحب رہم صلاللہ لے گئے اوزہری بات ہے رہم صلاللہ لے گئے